موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 20 اگسٹ فرائیڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانا ریاست یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ہائیدرباد کو سو فیصد ویکسنیٹڈ بنوانے کے لیے آنے والے دس سے پندرہ دنوں میں چیف سیکریٹری سومیش کمار نے سیکریٹری آف ڈپارٹمن آف میڈیکل ہیلتھ جی ایچ ایم سی کمیشنر ڈی ایس لوکیش کمار اور ساتھی کلیکٹر سے باتشیت کیے بی آر کی آر بھون ورکشاپ کے دوران دھرزڈے کے دن جہاں چیف سیکریٹری نے ہدایت دی جی ایچ ایم سی ہیلتھ اوفیشل کو کہ تمام شہر ہائیدرباد کے کالنیز میں سو فیصد ویکسنیٹڈ کروائے انہوں نے ساتھی کہا کہ میڈیکل اور منسپل سٹاف ممبرز ایک سروے منقط کرے جس میں معلوم ہو سکے کہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والے ویکسنیشن لیے ہیں یا نہیں افغان فوٹبالر زاکی انوری جو ناشنل یوت تیم کے لیے کھیلے تھے وہ پلین سے لٹک کر افغانستان چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے تالیبان کے خبزے کے بعد جس کے بعد وہ پلین سے نیچے گر گئے انتقال کر گئے سپورٹس فیڈریشن نے کہا تھوستر کے دن جنرل ڈائریکٹریٹ آف فیزگل ایڈوکیشن آنڈ سپورٹس آف افغانستان اور گورنمنٹ انسٹیوشن نے زاکی انوری کے موت کی خبر کو کنفرم کیا ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے 149.95 اکر زمین کوکاپیٹ کی حالی میں آکشن کیا گیا جو عثمان ساغر اور کوکاپیٹ لے کے خریب تھا ہائی کورٹ نے آرڈرز جاری کیے گورنمنٹ اور ہیچ ایم ڈی اے کو کے اس تعلق سے تمام تفصیلات بتائے اور گورنمنٹ کی زمینوں میں سے بارش کا پانی اور ڈرینیچ کو ندی میں بہانے سے رکا جائے تلنگانہ ہائی کورٹ کا بینچ جسٹیس ہیما کولی اور جسٹیس ویجے سین ریڈی نے اس تعلق سے تفصیلات حاصل کیے انہوں نے کہا کہ اگر ملٹی لیول بلڈنگز بنائے گئے کوکاپیٹ زمین پر عثمان ساغر کے خریب تو یہ تالاب کو نقصان ہو سکتا ہے کورٹ نے حکومت کو اس تعلق سے تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کہا تلنگانہ انرجی منسٹر جی جگہ دیش ریڈی نے کہا کہ بی جی پی نے الزام لگایا کہ تالیبان کی موجودگی ہائیدرباد میں ہے انہوں نے ساتھی کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پرائم منسٹر نرین رمودی اور بی جی پی حکومت کی ناکامیابی ہے بارڈرز کی صحیح حفاظت نہیں کی گئی انہوں نے ساتھی کہا کہ اگر بی جی پی حکومت بارڈر پر صحیح پہرا نہیں دے پا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری تلنگانہ حکومت کو دے دے ایم مرالی دھر راؤ کا شکریہ ادا کی بی جی پی کی ناکامیابی اظہار کرنے یونین ہاؤزنگ ان اربن افیرز منسٹری نے ہائیدرباد کو وارٹر پلس خطاب سے نوازا سوچ بھارت مشن کے تحت جمعے کی دن اگست بیس کو ہائیدرباد ایسا پہلا شہر بن چکا ہے تلنگانہ کا جہاں سوچ بھارت مشن کے تحت ہائیدرباد کو وارٹر پلس کا خطاب دیا گیا ہائیدرباد میں پانی کا استعمال اور ویسٹ پانی کو بہانے کا کام سینٹرل پلیوشن کنٹرول بورڈ نارمز کی تحت صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے اس لئے ہائیدرباد کو وارٹر پلس کا خطاب دیا گیا